آخر کب تک کب تک کب تک کالوکووی تم ایسے بیمانی کے کام کرتے رہو گی اب صدر جاؤ اور کوئی اچھا سا کام کرو ہاں مینو چڑیا تم ٹھیک کہہ رہی ہو میں بھی بہت زیادہ تھک گیا ہوں یہ سب بیمانی کے کام کر 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 پرانتو اب میں صدرنا چاہتا ہوں اور میں بھی آپ کوئی اچھا سا کام کروں گا کالوکووی تم بہت اچھا سوچ رہے ہو اگر تم کوئی بھی کام ایمان ڈالی سے کرو گی تو دیکھنا تمہاری زندگی میں کتنا سکون ہوگا تمہیں کوئی بھی پریشانی نہیں ہوگی ہاں مینو چڑیا تم سب ٹھیک کہہ رہی ہو کاش میں تمہاری باتیں پہلے ہی سمجھ جاتا پرانتو ابھی بھی دیری نہیں ہوئی ہے اب سے میں اس جنگل میں ایک ایماندار کالوکووہ بن کر رہوں گا کالوکووے نے سوچا کہ اب سے بھی ایماندار اس سے ہر کام کرے گا اور پھر ایسا سوچ کر کالوکووہ اپنے گھر چلا جاتا ہے رانی رانی بس میں نے سوچ لیا ہے اب سے یہ کالوکا ہوا کوئی بھی بیمانی نہیں کرے گا اور آج سے سارے کام ایماندار اسے کرے گا اورے کالو کیا ہو گیا ہے تمہیں تمہاری طب یہ تو ٹھیک ہے نا مجھے تمہاری طب یہ ٹھیک نہیں لگ رہی بہکی بہکی باتیں کر رہے ہو آرہ نہیں نہیں رانی میں تو بالکل ٹھیک ہوں اور تو اور میں نے سوچا ہے کہ اب سے میں اپنا چاول کا کھیت لگاؤں گا وہاں پر بہت سارے چاول لوگ آ کر جنگل میں بیچوں گا اور پھر ہمارا گزارہ آرام سے ہو جائے گا کالو لگتا ہے تو مینو چڑیا کی باتوں کو بہت اچھے سے سمجھ گئے ہو تب ہی تمہیں ایک ایماندار کوا بننے کا بھو سوار ہو گیا ہے ہاں ہاں رانی تم ٹھیک کہہ رہی ہو اور اب سے میں ایک ایماندار کوا بن کر رہوں گا اور کوئی بھی الٹے سیدھے کام نہیں کروں گا پھر کالو کوا ہوا کبوتر کی چاول کی دکان پر جاتا ہے ہرے آؤ آؤ کالو کوا ہی بتاؤ تمہیں کتنے کلو چاول دے دوں آرے نہیں نہیں کبوتر آج مجھے چاول نہیں بس چاول کے بیچ چاہیے مجھے چاول کے بیچ دے دو ہرے چاول کے بیچ وہ تو نہیں ہے میرے پاس بس ابھی تو چاول ہے ہاں اگر تمہیں چاول کی بیچ چاہیے تو رات کو میں تمہارے گھر پر لے آؤں گا آرے پرانتو مجھے تو ابھی چاہیے چاول کی بیچ مجھے بہت جروری کام ہے ہرے بھائی ابھی تمہیں کہاں سے لے کر دوں چاول کی بیچ چاول کی بیچ لینے مجھے دوسرا جنگل جانا ہوگا رات کے سمیں تمہارے گھر پر لے آؤں گا اچھا چلو ٹھیک ہے رات کے سمیں میرے گھر پر چاول کی بیچ لے آنا پھر رات ہو جاتی ہے اور کبوتر بھی چاول کی بیچ لے کر کالو کوئے کے گھر پر آ جاتا ہے آرے کبوتر کہاں ہے چاول کی بیچ کیا تم چاول کی بیچ لے کر نہیں آئے ہرے نہیں نہیں یہ رہے تمہارے چاول کی بیچ میں آج دوسرا جنگل گیا تھا اور بہت دور سفر کر کر میں تمہارے لیے چاول کی بیچ لے کر آیا ہوں پورے دو سو روپے ہو گئے ان چاول کے بیچوں کے آرے کیا دو سو روپے ہو گئے کالو جی گھر میں تو سو روپے بھی نہیں ہے اب آپ اس کبوتر کو دو سو روپے کہاں سے دیں گے ہرے رانی جاؤں گللک لے کر آؤ جس میں ہم پیسے جمع کرتے ہیں ہرے نہیں نہیں کالو اس گللک میں تو ہمیں راج کووی کی پرہائی اور اس کی شادی کیلئے پیسے جمع کیے ہیں نہیں بابا نہیں میں گللک میں نہیں لانے والی ہرے رانی لے آؤ پیسے اگر میں ایمانداری سے کام کروں گا تو پیسے تو اور بھی جمع ہو جائیں گے پھر رانی کووی وہ گللک لے کر آ جاتی ہے ہرے بھائی ایسی بھی کیا مجبوری ہے جو تم دونوں اس گللک کو تھوڑ کر مجھے پیسے دے رہے ہو ہرے مجھے یہ چاول کی بیچ خریدنا پہنچ ضروری ہے کیونکہ میں چاول کی کھیتنی کرنے والا ہوں اسی لیے یہ گللک توڑ کر تمہیں پیسے دے رہا ہوں پھر رانی کووی وہ گللک توڑ دیتی ہے گللک میں سے پورے دو سو روے نکلتے ہیں کالوکہ وہ کبوتر کو پیسے دے دیتا ہے اور کبوتر بھی کالوکہوی کو وہ بیچ دے دیتا ہے صبح ہی صبح کالوکہ وہ سارے بیچ اپنی زمین پر پھیلا دیتا ہے آرے رانی دیکھنا اب کچھ دنوں میں میں اپنی میند سے ان ویڈیو میں سے بہت سارے چاول ہوگا ہوں گا اور اس پورے کھیت کو چاولوں سے بھر دوں گا اور پھر چاول بیچ بیچ کر میں بہت زیادہ امیر ہو جاؤں گا ہاں کالو اگر تم ایسے ہی کیم کرتے روگی تو ایک دن ضرور تمہارے پاس یہ پورا چاولوں کا کھیت ہوگا پھر کیا تھا کالوکہ ہوا دن رات میند کر کر اس پورے کھیت کو چاولوں سے بھر دیتا ہے اس کھیت میں آپ ہر جگہ چاول ہی چاول تھے رانی رانی دیکھو ہماری محنت رنگ لائی اب اس پورے کھیت کے چاول بیچ کر ہم کتنے سادہ امیر ہو جائیں گی ہمارے پاس تو پیسے ہی پیسے ہوں گے آپ ہاں کالو تم نے محنت یہ دیکھی تھی تمہیں فل تو ملنا ہی تھا ہاں رانی اب تم دیکھنا میں ایمانداری سے یہ سارے چاول بیچوں گا اور پھر بہت سارے پیسے کماؤں گا پھر کالو کا ہوا ایک بڑی سی دکان کھول کر اس دکان میں چاول بیچنے لگا آرے بھائی کالو کا ہوا مجھے چاول کی دس بوریاں چاہیے دس کلو والی آرے ہاں ہاں چمتہ مت کرو جتنا چاول چاہیے اتنا ملے گا ایسے کالو کا ہوا ایک ایک ترکر اپنی ساری بوریاں بیچ دیتا ہے اور کافی سارے پیسے کمانے لگتا ہے کالو اور رانی اب بہت زیادہ خوش تھے اسی جنگل میں ایک اولو سیڑ بھی رہتا تھا جو ہمیشہ پکشیوں پہ دادا گیری کریا کرتا تھا اور ان سب کو ڈڑایا کرتا تھا اولو سیڑ کا بھی چاولوں کا بہت بڑا سا کھیت تھا اس کالو کووے کی وجہ سے کوئی بھی پکشی میرے چاول تو کھرید ہی نہیں رہا جو بھی دیکھو اس کالو کووے سے ہی چاول کھرید لیتا ہے لگتا ہے ڈر کیا ہوتا ہے چاولوں کا کھیت بنا لیا اور سب پکشیوں کو چاول بیشنے لگا دیکھتا ہوں میرے رہتے ہوئے یہ کووہ چاول کیسے بیشتا ہے سب پکشی تو مجھ سے ہی چاول کھریدیں گے اس کو بتا دوں گا کہ اولو سیڑ کیا چیز ہے پھر کیا تھا اولو سیڑ بچارے کالو کووی کی کھیت میں رات کو ہی آگ لگا دیتے ہیں اور پورا کھیت جل جاتا ہے آرے کالوکووے سنا ہے کل رات کس نے تمہارا پورا چاول کا کھیت جلا ڈالا ہاں توتے میں تو خود اتنی زیادہ بلیشان ہوں وہ کھیت میں نے بہت زیادہ محنت سے بنایا تھا اس کا ایک ایک بیج میں نے اپنے پنکوں سے لگایا ہے پرنتو وہ کھیت کسی پکشی نے جلا ڈالا اور تب ہی وہاں پر اولو سیڑ آ جاتا ہے ارے میں نے جلایا ہے وہ کھیت اور اگر آگے مجھ سے پوچھے بغیر کچھ بھی اس جنگل میں کرا تو میں تمہیں اس سے بھی زیادہ نقصان دے سکتا ہوں ارے اولو سیڑ پرنتو تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا میں تو آرام سے بس اپنا کاروبار کر رہا تھا چاولوں کا ارے بھائی تمہارے چاولوں کے ویعاپار سے مجھے کتنا نقصان ہو رہا تھا کوئی بھی پکشی میرے کھیت کے چاول کھیتا ہی نہیں تھا اس لئے تمہارا پورا کھیت جلا ڈالا میں نے اور آگے سے بھی تم نے کچھ کرا تو میں تمہیں بھاری نقصان دوں گا اور ہاں پکشیوں تم سب بھی سن لو آج کے بعد سے صرف میرے ہی کھیت سے چاول کھری دوگے تم لوگ اور اگر کسی اور کے کھیت سے کھریدا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا دیکھا مینو چڑیا اس اللو سیڑ نے میرے ساتھ کیا کیا میرا پورا کھیت جلا دیا اور اب میں اماندار بلکل نہیں بنوں گا اماندار پکشیوں کے ساتھ ہمیشہ برا ہوتا ہے ارے نہیں نہیں کالو بھائیہ اماندار پکشیوں کے ساتھ کبھی پورا نہیں ہوتا وہ اماندار پکشیوں کے ساتھ بہت زیادہ دوش تھے اسے میں سبق سکھا کر رہوں گی اب چمتہ مت کیجئے اور وہ تھمکہ کر لوگی ننی سے چڑیا وہ اماندار پکشیوں کو دراتا ہے تمہیں بھی دراؤ دے گا دیکھنا کالو بھائیہ بس آپ امانداری سے اپنا کام کرتے رہیے اور دیکھئے گا میں اس اماندار پکشیوں کو سبق سکھا کر رہوں گی چھوڑوں گی نہیں اس کو میں پھر کیا تھا مینو چڑیا اپنی دوست چیل کے پاس جاتی ہے چیل اس کی بہت زیادہ اچھی دوست تھی چیل دیدی وہ اماندار پکشیوں کو ہر سمیں دراؤ کر رکھتا ہے اس لئے اب اس کو بھی کوئی درانے والا ہونا چاہیے اس لئے مجھے آپ کی مدد چاہیے اچھا مینو چڑیا بتاؤ میں تمہارے لئے کیا کر سکتی ہوں چیل دیدی بس آپ میرے ساتھ چلیے اور اس لئے سیٹ کو ڈڑا دیجئے تاکہ آئندہ میں کسی پکشی کو پریشان نہ کریں اچھا ٹھیک ہے مینو چڑیا تم چنتہ مت کرو میں تمہارے ساتھ ہوں پھر چیل اپنے ساتھ اپنے دوست لئوں کو لے لیتی ہے اور خود بھی ایک ڈون کے جیسے بن جاتی ہے چیل دیدی آپ تو بلکل ڈون جیسے لگ رہی ہو آپ کو دیکھ کر دو میں اولو سے ڈڑی جائے گا ہاں مینو چڑیا اب اس اولو سیٹ کو ہم بیرا گی رہیں گی میرے ننے ساتھیوں آگرامانٹ نہیں چھوڑیں گے اولو سیٹ کو نہیں چھوڑیں گے اولو سیٹ کو پھر کیا تھا چیل اور مینو چڑیا اپنے ساتھیوں کو لے کر اولو سیٹ کے پاس پہنچ جاتے ہیں اولو سیٹ چیل کو اور اتنے سارے اولووں کو دیکھ کر کافی گھبرا جاتا ہے ارے کیا بات ہے تم سب تم سب یہاں پر کیا کرنے آئے ہو میں نے کچھ نہیں کرا میں تو ایک سیدھا سادہ سا ویپاری ویپاری اولو ہوں میں میں نے کچھ بھی نہیں کرا اولو سیٹ تم نے جن کالو بھئیہ کو ڈرا کر ان کا کھیج جلایا تھا نا یہ چیل ان کی بہت زیادہ اچھی دوست تھے اور یہ ان کا پتلہ لنائی ہے تم سے اب تمہیں نہیں چھوڑی گی ارے چھوٹے موٹے سے اولو تیری ہمت کیسے ہوئی میرے دوست کے ساتھ اتنا برا کرنے کی تو جانتا ہے میں کون ہو اس پورے علاقے میں میرا رات چلتا ہے میں چاہو نہ تجھے ابھی کے ابھی مروا سکتی ہو ارے باپرے مجھے مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ کاؤبہ آپ کا اتنا اچھا دوست تھے مجھے شما کر دو مار ڈالو چیل اولو سیٹ کو مار ڈالو مار ڈالو مار ڈالو اولو سیٹ کو اولو سیٹ دیکھ لو یہ چیل ڈالو تمہیں نہیں چھوڑے گی اور باقی سارے اولو بھی تمہیں مارنے کیلئے تیار بیٹے ہیں اس لیے اگر اب تم بچنا چاہتے ہو تو اپنا وے کھے کالو کھوے کو دے دو اور آئندہ سے کسی پکشی کو درانا مت ورنہ تو چیل ڈالو واپس آ جائیں گے ارے دے دو کیا دے دیا دے دیا اس کالو کھوے کو میں نے اپنا سارا کھے دے دیا اور آئندہ سے میں کسی پکشی کو دراؤں گا بھی نہیں بس مجھے شما کر دو مجھے جانے دو چیل ڈالو مجھے مت مارنا ہاں ہاں جائیں آسے پر انتو آئندہ تمہیں کسی پکشی کو بھی درائیا تو میں واپس آ جاؤں گی اور اگلی بار تھیجھے چھوڑوں گی نہیں ایسے مینو چڑیا اس چیل کے ساتھ مل کے اولو سیٹ کو دراؤ دیتی ہے اور وے کافی ذرا در جاتا ہے اور وے کالو کووے کو اپنا کھیت دے دیتا ہے کووہ بھی بہت زیادہ خوش تھا اور وے امانداری سے اپنے کھیت میں کام کیا کرتا تھا تو پیارے دوستوں اس کہانی سے پیڑنا ملتی ہے کہ ہمیں ہمیشہ ہر کام امانداری سے کرنا چاہیے کن من 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 آج ماما آپ دونوں کے لیے بہت اچھا سا پوجن منائیں گی آپ کو کھا کر مجھا جائے گا ماما آپ تو روزی اتنی زیادہ مزے مزے کے بینجل مناتی ہیں ہمیں تو روز کھا کر مزہ آ جاتا ہے ہاں بیٹا پرنطو آج ماما آپ دونوں کے لیے دار چاول کی کھچڑی بنائیں گی ارے واہ ماما وہ تو بہت زیادہ مزے کی ہوگی جی بچوں کھچڑی تو بہت زیادہ مزے کی بنے گی پرنطو ماما بھی کھچڑی کے لیے سمال لینے چنگل میں جا رہی ہیں اور آپ دونوں آرام سے گھر میں رہی ہیں ٹھیک ہے ماما جلگی سے آئیے گا ہم دونوں آپ کا گھر میں انتظار کر رہے ہیں مینو چڑی کو نئے نئے وینجن بنانے کا بہت زیادہ شوک تھا پھر مینو چڑی جنگل میں کھچڑی کی سماگری لینے کے لیے چلی جاتی ہے مینو چڑی کبوتر کی دکان پر پہنچتی ہے وہ دال چاول بیشتا تھا کبوتر بھائیہ مجھے کچڑی بنانی ہے اسی لیے مجھے دال اور چاول چاہیے ہرے واہ مینو چڑیہ اس کا مطلب آج تم اپنے بچوں کو کچڑی بنا کر کھلاوگی اچھا ہے تمہارے بچے تو آج بہت کچھ ہو جائیں گے جی کبوتر بھائیہ یہ تو ہے میں اپنے بچوں کے لیے سب کچھ کرتی ہوں پر انتو مجھے بھی روز روز نئے نئے بھوجن بنانے کا بہت زیادہ شوک ہے ہرے ہاں ہاں وہ تو میں جانتا ہوں تم روز ہی کچھ نیا نیا بھوجن بناتی ہی رہتی ہو جی کبوتر بھائیہ اب آپ مجھے ایک کلو چاول اور ایک کلو ڈال دی دیجئے ٹھیک ہے مینو چڑیہ میں ابھی دے دیتا ہوں پھر کبوتر مینو چڑیہ کو ڈال اور چاول دے دیتا ہے ارے واہ اب جلدی سے جا کر اپنے ٹنمون اور مونمون کے لیے مینو چڑیہ ڈال اور چاول لے کر جلدی جلدی اپنے گھر پہنچتی ہے ماما ہم کب سے آپ کا انتجار کر رہے تھیں اور آپ اب آ رہی ہیں بچوں وہ زرہ کبوتر بھائیہ کے ساتھ باتیں کرنے میں زرہ سا ٹائم لگ گیا پر انتو اب میں آ گئی ہوں نا آپ دونوں کے لیے مزیدار سی کچھڑی بناتی ہوں پھر مینو چڑیہ رسوئی گھر میں چاہتی ہے اور اور دال اور چاول کی کچھڑے بنانے میں لگ جاتی ہے کچھ ہی سمیے میں مزیدار سی کچھڑی بن کر تیار ہو جاتی ہے ارے واہ کچھڑی تو بن گئی ہے اور کچھ بو بھی کافی زیادہ اچھی آ رہی ہے اب اپنے بچوں کو یہ کچھڑی لی جا کر دیتی ہوں وہ مزی سے کھائیں گے پھر مینو چڑیہ اپنے بچوں کے سامنے وہ سوادشتی کچھڑی لی جا کر رکھ دیتی ہے بچے کچھڑی دیکھ کر بہت خوش ہو جاتے ہیں ماما بہت اچھی کچھ بہا رہی ہے اس کچھڑی میں سے اس کا مطلب کچھڑی بہت زیادہ سوادش بنی ہے جی ماما میں تو آج بہت ساری کچھڑی کھاؤں گی ایک پلیٹ سے میرا کچھ بھی نہیں ہوگا ہاں بیٹا جتنی کچھڑی کھانے ہے اتنی کھا لینا میں نے تم دونوں کے لیے بہت ساری کچھڑی بنائی ہے چلو اب جلدی جلدی کھا کر بتاؤ کہ کچھڑی کیسی بڑی ہے پھر وہ دونوں بچے مزی لے لے کر وہ سوادش کچھڑی کھانے لگتے ہیں مینو چڑیا ان دونوں کو کھاتا دیکھ بہت کچھ ہوتی ہے تھوڑی فی دیر میں دونوں بچے ساری کی ساری کچھڑی ختم کر دیتے ہیں ماما کچھڑی تو اتنی سیادہ مزی کی تھی کہ میں نے اتنی ساری کچھڑی کھا لی پھر بھی پتہ ہی نہیں چلا میرا پیڑ تو بھر گیا پرانتو میرا من نہیں بھرا ہاں میں اپنے بچوں کو ایسے ہی سوالش سوالشی سے بھوجن بنا بنا کر کھلاوں گی ماما آپ اتنے مزی مزی کے کھانے بناتی ہیں کیوں نہ آپ جنگل کے سب ہی بکشیوں کو ہمارے گھر راوت بلالیں اور سب کیلئے مزیدار مزیدار سے بھوجن بنائیں پھر دیکھئے گا سب ہی بکشی آپ کے بھوجن کی کتنی تاریف کریں گے ارے واہ یہ تو بہت اچھا بیچار ہے میں ایسا ہی کرتی ہوں سب ہی پکشیوں کو کہہ دیتی ہوں کہ کل شام کے دعوت میرے گھر پر ہے اور سب ہی کے لیے بہت مزی مزی کے بھوجن بنائوں گی جی ماما بہت مزیدار سے بھوجن آپ سب ہی کو گھر پر بلالیں پھر ایسا سوچ کر مینو چڑیا جنگل میں نکل پڑتی ہے سب ہی پکشیوں کو دعوت پر بلانے کے لیے ارے مینو چڑیا آج اتنی صبح سبا میرے گھر پر کیسے ارے ہاں لگتا ہے میرے لیے کچھ اچھا سا بھوجن بنا کر لائی ہوں توتے بھئیا بنا کر تو نہیں لائی پرانتو آپ کو آج شام کی دعوت دینے آئی ہوں میں سب ہی پکشیوں کو آج شام کو اپنے گھر پر بلال رہی ہوں سب کی دعوت ہے آج میرے گھر پر اچھا پھر تو تم شام کو ترہ ترہ کے وینجن مناوگی میں تو ضرور آؤں گا تمہارے ہاتھ کے اتنے سوادش بھوجن میں کیسے چھوڑ سکنا ہوں مینو چڑیا سب ہی پکشیوں کو اپنے گھر پر کھانے کی دعوت دیتی ہے ارے ٹھیک ہے مینو چڑیا میں شام کو تمہارے گھر پر آ جاؤں گا پھر مینو چڑیا کالو کووی کے گھر پر جاتی ہے کووی بھئیا رانی بہین آج شام کو میرے گھر پر کھانے کی دعوت ہے آپ ضرور آئیے گا میں بہت سارے بھی انجن مناؤں گی آرے واہ واہ یہ تو بہت زیادہ اچھا ہو جائے گا ہم دونوں ضرور آئیں گے تمہارے ہاتھ کے سوادش سوادش کھانے کھانے پھر مینو چڑیا واپس اپنے گھر چلی جاتی ہے ارے کالو کیا ہو گیا ہے تمہیں پچھلی بار مینو چڑیا نے تمہیں دھوتے مہاراج سے پکڑوا دیا تھا جب تمہیں چوڑی کی تھی تو میں تو اس کی دعوت پر نہیں جانا چاہیے آرے ہاں رانی مجھے بھی مینو چڑیا پر بہت گشت آ رہا ہے میں نے چوڑی کی اور اس نے مجھے دھوتے مہاراج کے سینی کو اسے پکڑوا دیا پرانتو اس بار میں اس کی دعوت خراب کر کر اس سے بدلہ لے کر رہوں گا اچھا میں سمجھی تم اس کے کھانے کی لالچ میں اس کی دعوت میں جا رہے ہو آرے نہیں نہیں رانی اب دیکھو میں کیا کرتا ہوں اپنے باگ سے بہت ساری مرچے توڑ کر چپکے چپکے سے اس مینو چڑیا کے کھانے میں بلا دوں گا پھر شام کو جب سب پکشی اس کے کھانے کھائیں گے تو اسے بہت برا بھلا کہیں گے اور اس کے گھر سے بھی چلے گائیں گے پھر کیا تھا کالو کوا ایسا سوچ کر مرچوں کے باگ میں جاتا ہے اور وہاں سے بہت ساری مرچے توڑ کر مینو چڑیا کے گھر پر چلا جاتا ہے کالو کوا نے ساری مرچیں ایک پوٹلی میں چھپا لی تھی ارے کالو بھائیہ آپ آپ یہاں پر کیسے اور اس پوٹلی میں کیا ہے ارے اس پوٹلی میں تو گھر کے لیے کچھ بھوجن رکھا ہے میں نے اور ہاں تو میں باہر کبھو تر بلا رہا ہے جلدی سے جا کر سو اچھے اچھے کالو بھائیہ میں ابھی سن کر آتی ہوں آپ جب تک یہیں پر رہیے پھر مینو چڑیا کو باہر پھیج کر کالو کوا فوراں سے مینو چڑیا کے رسوئی گھر میں آتا ہے اور ساری کی ساری مرچیں مینو چڑیا کے کھانے میں ملا دیتا ہے اب آئے گا مسا جب سب پکشی اتنی مرچوں والا بھوجن کھائیں گے اور مرچڑیا کو برا بھلا کہیں گے پھر کالو کوا ایسا کر کر وہاں سے چلا جاتا ہے ارے کوا بھائیہ نا جانے کس کبوتر کی بات کر رہے تھے میں باہر گئی باہر سے کوئی کبوتر بھی نہیں تھا ارے یہ لال لال کیا پڑا ہوا ہے ارے باپری یہ تو لال مرچے ہیں پر انتو میں نے کھانے میں تو لال مرچے ڈالی ہی نہیں تو پھر یہ مرچے یہاں پر کیسے آئیں پھر مینو چڑیا کھانے کو غور سے دیکھتی ہے تو اس میں بہت ساری مرچے پڑی ہوئی تھی اچھا تو اس کا مطلب کالو بھائیہ مجھے پاگل بنا کر میرا کھانا خراب کرنے آئے تھی میرے سارے کھانے میں اتنی ساری مرچے بلا دی انہوں نے پر انتو اب میں ان کو چھوڑوں گی نہیں دیکھنا اس پورے کھانے کو میں کالو بھائیہ کو ہی کھلا کروں گی پھر کیا تھا مینو چڑیا اس مرچوں والے کھانے سے ایک بڑی ایسا پیزہ بنا دیتی ہے اب یہ پیزہ میں کالو بھائیہ کو کھلاوں گی پھر دیکھنا وہ کیسے مرچوں سے اچھل اچھر کر چھلانگے مارتے ہیں شام ہو جاتی ہے سبھی پکشی مینو چڑیا کے گھر میں جمع ہو جاتے ہیں مینو چڑیا نے ترہا ترہا کے جنہیں دیکھ کر پکشیوں کے موں میں پانی آ رہا تھا آرے مینو چڑیا اتنے سارے اتنے مزیدار مزیدار بھوجن دیکھ کر تو میرے موں میں پانی آ رہا ہے اب بس رہا نہیں جا رہا آرے ہاں آپ لوگ کھائیے بھوجن میرا تو ایسے بھی پیٹ بھرا ہوا ہے مجھے نہیں کھانا بھوجن ارے کالو بھائیہ ایسے کیسی آپ کے لیے تو میں نے یہ الگ سے پیزہ بنایا ہے یہ بہت زیادہ سوادش تھے اچھا الگ سے بنایا ہے تو اس میں مرچے نہیں ہوں گی چلو یہ پیزہ کھا ہی لیتا ہوں پھر سبھی پکشی کھانا کھانا شروع کر دیتے ہیں کالو کھوہ بھی مزید لے لے کر پیزہ کھا رہا ہوتا ہے اور تب ہی کالو کھوے کو زوروں کی مرچے لگتی ہیں آرے رے جلا ڈالا جلا ڈالا میرا پورا موہ جلا ڈالا اتنی زیادہ مرچے ہیں اس کندر آرے باپرے تم سب کیسے کھا رہے ہو یہ کھانا آرے ہمارا بھوڑن تو بہت زیادہ سوادش تھے تمہارے بھوڑن میں ہوں گی مرچے آرے ہاں مینو چڑیا بہت زیادہ سوادش بھوڑن بنایا ہے تم نے کھا کر مزا آ گیا کالو بھائیہ آپ میری دعوت خراب کرنے آئے تھے نا آپ دیکھئیے آپ کا مرچوں والا کھانا میں نے آپ کو ہی پیززہ بنا کر کھلا دیا آرے مینو چڑیا تم بہت زیادہ تیز ہو میں جا رہا ہوں یہاں سے میں جا رہا ہوں پھر کالو کاؤوا گصے میں وہاں سے چلا جاتا ہے اور سبھی پکشی پینو چڑیا کے بنائے ہوئے اچھے اچھے بھوڑن کا مزا لیتے ہیں پیارے دوستوں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے